حدیث شریف میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آسمانوں میں ایک فرشتہ دیکھا ہے جس کے مقام کا عالم یہ ہے کہ وہ تختہ نشین ہوتا ہے اور اس کے سامنے ستر ہزار فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی ہر سانس سے اللہ تبارک وطالعہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے آج میں نے اس کو دیکھا کہ کوہ کاف میں اس کے پر جلے ہوئے ہیں اور وہ پڑا ہوا ہے میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا گئے جبریل اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے دعا کرو کہ پروردگار عالم مجھے پر عطا فرمائے میں نے اس سے پوچھا کہ تیری غلطی کیا ہے تجھے یہ عذاب کیوں دیا گیا تو اس فرشتے نے مجھ سے بتایا کہ جب میراج کی رات میں پیارے محمد مصطفیٰ کی سواری کا گزر ہوا ان کی تعظیم کے لئے میں کھڑا نہ ہو سکا اللہ تبارک وطالعہ کو یہ بات ناپسند آئی اور رب تبارک وطالعہ نے میرے پروں کو جلا دیا ہے اور مجھے یہاں پر یہ عذاب دیا جا رہا ہے اے جبریل اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے دعا کرو حضرت جبریل علیہ السلام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے لئے سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اس کو نئے پر عطا فرما تو رب تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ جبریل اس سے کہو یہ میرے محبوب پر دروت پڑے جب یہ دروت پڑے گا تو میں اس کو نئے پر عطا فرماؤں گا جب اس فرشتے نے دروت پڑھی تو پروردگار عالم نے اس فرشتے کو نئے پر عطا فرمائے اور اس کی لغزش کو بھی معاہ فرما دیا اللہ